بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر آئے ہوں جو کہ گورمنٹ کی طرف سے جاب آئی ہوئے ہیں اور یہ منسٹری آف نیشنل فورڈ سیکیورٹی کی جاب ہیں جو کہ ریساج پلان پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ میں آئی ہوئے ہیں کون سے جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے اپنے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اس میں دوستو آف آل جاب ہے اسسسٹینڈ کی جاب ہے جس کا پندرہ سکیل ہے سات پوسٹینس کی اور اٹھارہ سے اٹھائی سال ایج ریکوئر ہے اور اس میں جو صوبے کی بنیاد پر جاب آئی ہوئے ہیں اور پنجاب کی تین ہیں سندھ کی دو ہیں کے پی کے ایک کی بنائیں گے اس میں جو کولیفیکیشن ہے وہ گریجویشن ہونی چاہیے نیکسٹ جو جاب ہے دوسرے نمبر پہ وہ اسٹینو ٹائپسٹ کی جاب ہے جس کا چودہ سکیل ہے تین پوسٹیں ہیں اٹھارہ سے اٹھارہ سے پچیس سال ایج ریکوئر ہے اور پنجاب کی دو ہیں سندھ کی وان پوسٹ ہے انٹر میڈیٹ ہونی چاہیے اسی ورڈ جو ہے سٹارٹ ہینڈ سکی میں ہونی چاہیے اور چالیس ورڈ پارمنٹ یہ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے آپ کی نیکسٹ جو جاب ہے تیسرے نمبر پہ سینئر ایوییشن میکینک کی جاب ہے جس کا تیرہ سکیل ہے نو پوسٹیں ہیں اٹھارہ سے پہتیس سال آپ کی ایج ریکوئر ہے پنجاب کی چار سیٹے ہیں اور سندھ کی دو ہیں اور بلوچستان کی وان پوسٹ ہے اس میں آپ کی میٹرک ہونی چاہیے سینس میں اور سیون یار ایوییشن ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس میں اور نیکسٹ جو جاب ہے فور نمبر پہ اپا ڈویین کلرک کے جاب ہے گیارہ سکیل اس کا وان پوسٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال ایج ریکوئر ہے بلوچستان کی جاب ہے وان اور انٹر میڈیٹ ہونی چاہیے اس میں نیکسٹ جو ہے لوکسٹ اسسٹینڈ کی جاب ہے اس میں گیارہ سکیل ہے تین پوسٹیں ہیں بیس سے پینتیس سال ایج ریکوئر ہے اور پنجاب کی وان ہے بلوچستان کی وان پوسٹ ہے گریجویشن ہونی چاہیے اور نیکسٹ جو جاب ہے سیکس نمبر پہ وہ ہے جونئر اکاؤنٹ کی جاب ہے دس سکیل ہے اس کا وان پوسٹ ہے اٹھارہ سے پچیس سال ایج ریکوئر ہے سیند کی طرف سے جاب ہے وان اور سیکنڈ کلاس کے ساتھ آپ کے انٹر میڈیٹ ہونی چاہیے دو سال کا اکاؤنٹ سو میں ایکسپیرنس ہونا چاہیے نیکس سیوہ نمبر پہ سٹور کیپر کی جاب ہے اس میں دس سکیل ہے اس کا ساتھ پوسٹیں ہیں اٹھارہ سے پچیس سال ایج ریکوئر ہے اور پنجاب کی تین پوسٹیں ہیں سیند کی اور سیند شہر اور دیہاد کی دو پوسٹیں ہیں اس میں سیکنڈ کلاس کے ساتھ انڈر میڈیٹ ہونی چاہیے دو سال ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے نیکسٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے آٹھوے نمبر پہ جو پوسٹ ہے وہ لورڈوین کلرک کی جاب ہے نو سکیل ہے اس کا اور دو پوسٹیں ہیں اٹھارہ سے پچیس سال ایج ریکوئر ہے پنجاب کی وانہ سیند کی وان پوسٹ ہے میٹرک ہونی چاہیے اور ٹائپنگ سفیرٹیز ورڈپارمنٹ ہونا چاہیے نو نمبر پہ جونئر ایوییشن میکینک کی جاب ہے نو سکیل ہے پانچ پوسٹ ہیں اس کی بیس سے پینتیس سال ایج ریکوئر ہے پنجاب کی تین کے پی کی وان اور بلوچستان کی وان پوسٹ میٹرک ہونی چاہیے اور تین سال ایویشن ایکسپیرنس ہونا چاہیے نیکسٹ دس نمبر پہ فیلڈ اسسٹینڈ کی جاب ہے اس میں چھ سکیل ہے اس کا دو پوسٹیں ہیں بیس سے پینتیس سال ایج ریکوئر ہے اور پنجاب کی طرف سے جاب ہے وان پوسٹ ہے ایف ایسی ہونی چاہیے آپ کے اگری کل جائے ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے اس میں نیکسٹ آپ کے طرح اور نیکسٹ جو جاب ہے وہ ہے ڈرائیور کی جاب ہے اس میں فائف سکیل ہے اس کا پندرہ پوسٹیں ہیں اس کی بیس سے پینتیس سال ایج ریکوئر ہے اور اس میں جو ہے اس میں ان شہروں میں جاب آئے ہیں کراچی کی چھے ہیں بلو بہاول پور کی دو رحیم یار خان کی دو اور نوشکی کی وان اور یہ آپ نے دیکھنا ہے نیکسٹ پانچ یار آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈریونگ میں نیکسٹ بارہ سے باروے نمبر پہ فیٹر کی جاب ہے پانچ سکیل اس کا تین پوسٹیں ہیں بیس سے پینتیس سال ایج ریکوئر ہے لوکل کراچی میں آپ کو ہائر کر سکتے ہیں اس میں سکول ایڈگیشن آپ ٹو یعنی آئٹھویں کلاس میں آپ کی سارٹفیکیٹ ہونی چاہیے نیکسٹ آپ نے فیلڈ مین کی جاب اس میں آپ فائیس سکیل اس کا دو پوسٹیں ہیں بیس سے پینتیس سال ایج ریکوئر ہے اور بہاول پر اور اتھل میں وان وان پوسٹ ہے میٹرک ہونی چاہیے اس میں اور چودھوے نمبر پہ ڈریور کی پھر جاب اس میں چار چار سکیل اور دو سال کا اس میں ایج ریکوئر ہے ڈریور میں نیکسٹ آپ کے لئے نیب کاسٹ کی جاب اس کا وان سکیل ہے انیس پوسٹ کی اور اٹھالاف سے پچیس سال ایج ریکوئر ہے اس میں ان شہروں میں آپ یہ شہر دیکھ سکتے ہیں شہروں میں دیگے پریمری پاس ہونا چاہیے اس میں سولوے نمبر پہ چوکیدار کی جاب وان سکیل ہے دس پوسٹ کی اور اٹھالاف سے پچیس سال ایج ریکوئر ہے اس میں کراچی دو کلاہور ملتان یہ سارے شہر دیگے ہیں پریمری پاس ہونا چاہیے سترہ نمبر پہ مالی کی جاب وان سکیل وان پوسٹ اٹھالاف سے پچیس سال ایج ریکوئر ہے لوکل کراچی کو ہیر کریں گے پریمری پاس ہونا چاہیے اٹھالاف نمبر پہ کلینر ایوییشن کی جاب وان پوسٹ ہے دو پوسٹ ہیں اٹھالاف سے پچیس سال ایج ریکوئر ہے لوکل کراچی کو ہیر کریں گے نیکسٹ انیس نمبر پہ کلینر موٹر کی جاب ہے اس میں وان سکیل ہے اور بائیس پوسٹ ہیں اس کی اٹھالاف سے پچیس سال ایج ریکوئر ہے اور پریمری پاس ہونا چاہیے دوستو اس کے جو لاس ڈیٹ اپلی کرنے کی وہ ہے دس اکتوبر دوہزار بائیس یہ پچیس سپتمبر سے ایشو ہوئی ہے یہ جب آئی ہیں اور اس کی لاس دیر دس اکتوبر دوہزار بائیس ہے اور اس کا جو اپلائی کرنے کا طریق ہے دوستو وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں دوستو ان جاب میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم پر آجانا ہے www.njp.gov.p اس ویب سائٹ کو اپنے سارچ کر لینا ہے سارچ کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ویب سائٹ پہ چلے جانا ہے یہ جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہاں سے دسک سائٹ کر لینا ہے یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ نشان پہ اپنے کلک کر کے سب سے پہلے سائن اپ کر لینا ہے آپ نے یہاں سے اپنا آئی ڈی کار لگانا ای میل لگانا پاسوار لگانا ری ٹائپ پاسوار لگا کے ساب میٹ پہ کلک کر ساب سے پہلے سائن اپ کار لینا ہے اس کے بعد آپ نے بائک آ جانا ہے اور بائک آنے کے بعد آپ نے یہاں پر لگان کر لگان کیسے کر لگان ای اس کے بعد ای میل دالنا اور پاسوار ڈال کے لگان کر لگان دوستو لگان کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ نشان پہ کلک کر کے آپ نے یہ سی وی منیجر والے اپشن پہ دوستو سی وی منیجر پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنی سی وی بنا لینی ہے یہاں پر اپنا پرسنل انفارمیشن سب سے پہلے دینی ہے پرسنل انفارمیشن میں آپ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے ڈیٹ آف بارت لکھنا اپنی جنڈر لکھنا ہے اور میرے سٹیٹس لکھنا ہے میرے نیشنل لکھنا ہے اور مذہب لکھنا کہ نان مسلم اس کے بعد دومی سے لکھنا ہے کہ صوبے کا ہے اس کے بعد لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے فیٹنس انفارمیشن دینی ہے جیسے لکھنا اور اس کے بعد بلڈ گروپ لکھنا ہے کہ آپ بلڈ گروپ کون سا ہیں اس کے بعد لکھنا ہے کہ کنی ہے آپ کی چست خاتی کتنی ہے آپ کی cha لکھنے ہے کہ آپ کو کون سی بیماری ہے ان میں سے اس کے بعد آپ نے IGH س رmniej دینی ہے اور یہاں پہ آر یو کنوکٹیڈ پہ آپ نے یہ سر نو کا آپشن دینا ہے کہ آپ کے زیادہ دلت میں کئی کیس وغیرہ میں تو آپ کا چکر نہیں ہے نیکسٹ آپ ڈوالر نیشنلیٹی سپوس انفرمیشن دینی ہے اس میں آپ نے آر یو ڈوال فارم نیشنل یا آپ فارم آپ برون ملک رہتے ہیں یا نہیں آر یو ڈوالر فارم نیشنل اس میں بھی آپ نے ان میں سے ایک کلک کر دینا ہے اگر رہتے ہیں یس کرنا اگر نہیں رہتے تو نو پہ کلک کر دینا اس کے بعد آپ نے سیف کی اپشن پہ کلک کر دینا اس کے بعد آپ نے نیکسٹ آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے کنٹیکٹ انفرمیشن دینی ہے یہاں پر کنٹری سلک کرنا ہے اس کے بعد پروانسل لکھنا ہے سوبہ کونسا سٹی لکھرنا ہے اور پریزنٹ اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے سیف کی اپشن پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ چلے جانا اور یہاں پر نیوڑ ایڈوکیشن لکھنی ہے کہ ایک کونسی آپ کو ایڈوکیشن ڈگری لکھنی ہے اس کے بعد انسٹیٹیوت لکھنے ہی کہ جہاں سے آپ نے ڈگری کی ہے board رنیم لکھنا ہے کہ ان سے بورڈ یا یونسٹی سے کی ہے ڈیٹ فرام آپ نے کب ڈگری شروع کی تھی اور ہینڈ لکھنا ہے ہینڈ ڈیٹ لکھنی ہے آپ ٹین مارک سے لکھنے ہیں آپ نے کب کتنا آپ نے یہ لیے نمبر لیے اور ٹوٹل مارک سے لکھنے ہیں اور پرسنٹیج لکھنے ہیں اور فارن کالیفائیڈ اگر ہیں تو وہ آپ نے یہ سور نو پہ کلک کر کے ایڈ ایڈ ایڈوکیشن پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا فیلڈ ایکسپیرینس لکھنا ہے اسی ایکسپیرینس کے بارے میں بتانا ہے فیلڈ ایکسپیرینس اگر ہے تو وہ یہاں سے آپ نے جس میں ہے وہ آپ نے یہاں سے سلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈ فیلڈ آف ایکسپیرینس پہ کلک کر کے آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے دوست دو نیکسٹ آپ نے ورک ایکسپیرینس لکھنا ہے یہاں پر جاب ڈیزینیشن لکھنی ہے کہ آپ کون سی جاب کرتے رہے ہیں اور آرزینیشن لکھنی ہے کہ کس دیپارٹ میں جاب لکھنے کرتے رہے ہیں اس کے بعد جاب ڈیٹ فارم لکھنا ہے کہوں سے آپ نے جاب شروع کی تھی کون سی ڈیٹ تھی اور ہینڈڈیٹ کیا تھی اس کے بعد جاب ڈیٹیل لکھنی ہے کہ آپ نے جو جاب کی ہے اس کی ڈیٹیل کو یہ انفرمیشن دے کہ آپ نے ایڈ ورک ایکسپیرنس پر کلک کر دینا ہے نیکسٹ اپنے دوستو یہاں پر اپنے سکیل لکھنے آئے کہ آپ کی سکیل کونز یہ ہے یہاں پر سکیل ٹائٹا لکھنا آئے کہ آپ کی سکیل کیا ہے وہ سکیل لکھنے آئے اس کے بعد آپ نے پروفیشن سکیل لکھنے آئے اس کے بعد سکیل ڈیٹیل ڈسکریپشن لکھنے آئے اس کے بعد آپ نے ایڈ سکیل پر کلک کر کے اس سکیل کو ایڈ کر لینا ہے اگر زیادہ ہیں تو الید الید آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اپنے جو سارٹیفیکیٹ آپ کے پاس موجود ہے جو آپ نے ایکسپیرنس لکھا ہے ٹریننگ سارٹیفیکیٹ ٹائٹا لکھنا ہے کہ آپ نے اس کا ٹائٹا لکھنا ہے یہاں پر اینسٹیٹو لکھنا ہے کہ کہاں سے آپ نے ٹریننگ کی ڈیوریشن لکھنا ہے کہ کب تک آپ نے یہ سب جاب مکمل کیا اس کے بعد آپ نے ایڈ ٹریننگ سارٹیفیکیٹ پر کلک کر گے نیکسٹ چلے جانا ہے تو دوستو نیکسٹ آنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈ لینگویج لکھنا ہے لینگویج ڈیٹیل لکھنا ہے کہ آپ کی کون کون سی لینگویج ہے یہاں پر آپ نے لینگویج لے کے پروفیشن سی لے کے آپ نے یہاں پر کتنے یعنی کہ بگنر ہیں یا کنورسیشنل ہیں یا فلوینٹ ہیں اس میں سے آپ نے ایک کلک کر کے ایڈ لینگویج بے کلک کر دینا ہے اور اگر زیادہ لینگویج جاتی ہیں تو علید علید آپ نے یہاں پر ایڈ کر کے لینگویج پر کلک کر کے آپ نے ایڈ کر دینا ہے دوستو جب پروفیل مکمل ہو جائے سی وی بن جائے تو آپ نے بیکا جانا ہے اور یہاں پر آپ نے یہاں پر آپ نے نیچے چلے جانا ہے اور یہاں پر جو جاب آئی ہوئے ہیں وہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ جاب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سی جاب پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر میں اسسسٹین کی جاب پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس پر کلیک کروں گا کلیک کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اگر صحیح کے نشان سارے چیزیں پر آ رہے ہیں تو آپ اس جاب کے لئے اہل ہیں ورنہ اگر کوئی غلطی ہو گئی یا پھر آپ اہل نہیں ہو گئے اس کے بعد دوستو آپ نے یہ جو انسٹرکشن ہے یہ پڑھ لینے ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے اگر ہاں میں آئے تو اگر نہیں ہے تو وہ آپ نے نہیں کرنا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے یہ انسٹرکشن دیکھ لینے ہیں دوستو یہ سب کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ چلے جانا ہے اور یہاں پر لکھا ہوگا آپ نے اپلائی نو پہ آپ نے کلیک کر دینا ہے اس طرح آپ کا اپلائی ہو جائے گا دوستو یہ تھی جب کی آج کی نیو انفرمیشن مزید ایسی انفرمیشن روزانہ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کر دیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ